سنت اور نفل میں بلند آواز سے تلاوت کرنا سنت اور نفل کی جو نمازیں ہم گھر پر پڑھتے ہیں کیا اس میں زور سے قراءت کرنا جائز ہے یا نہیں عدنان صاحب کلکتہ سے دیکھیں سنت اور نوافل جو آپ گھر میں پڑھتے ہوں یا مسجد میں پڑھتے ہوں اگر یہ غروب آفتاب کے بعد فجر سے پہلے یعنی اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ جہرن تلاوت یعنی اونچی آواز سے تلاوت کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ کسی دوسرے کی نماز میں یا آرام میں خلل نہ واقع ہو رہا ہو وہ ڈسٹرپ نہ ہو رہا ہو لیکن دن کی جو نمازیں ہیں سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک اس دن کی نمازوں میں آپ اونچی آواز سے تلاوت نہیں کر سکتے سوائے جمعہ کی نماز اور عید کی نماز میں تو اس کے علاوہ نہیں کر سکتے تو جو سورج کے ڈوبنے کے بعد جتنے بھی نوافل ہیں یا سنتیں ہیں اس میں اونچی آواز سے تلاوت کی جا سکتی ہے آزان کے بعد درود و السلام کا حکم ہمارے گاؤں میں آزان سے پہلے اور آزان کے بعد صلات و السلام پڑا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے اس بارے میں رہنمائی فروادے خواجہ صاحب گجرات پاکستان سے دیکھو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آزان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے اس سے پہلے بلند آواز سے سپیکر پہ درود پڑنا یا اس کے بعد بلند آواز سے سپیکر پہ درود پڑنا یعنی بلند آواز سے پڑنا چاہے وہ سپیکر پہ ہو یا بغیر سپیکر کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں صرف اتنا ثابت ہے کہ جب آزان ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو بس اتنا پڑا جائے گا تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہی نہیں لیکن اور سپیکر پہ پڑنا ہے اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن سپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا آزان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ آزان کا حصہ ہے تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا وہ کام مگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بیدت ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کی آئے درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے جب آزان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو آپ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے یعنی موزن کو حکم دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ظاہر ہے جب موزن یہ حکم یہ الفاظ پڑھے گا تو رسول اللہ تم نے کیوں لگایا تو وہ کہے گا بھئی اس میں حرج کیا ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا عبادت کے قائل نہیں تو ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے تو میں نے کہہ دیا تو پابندی تو نہیں ہے نا شریعت میں محمد الرسول اللہ پڑھنے پر ہم کہیں گے واقعی محمد الرسول اللہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے لیکن اس موقع پہ نہیں ہے اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں تو یاد رکھیں جیسے ازان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو ازان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے دروشری بڑھا دی ہے اس لئے یہ عمل غلط ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے سپر مارکیٹ میں شراب فروخت ہوتی ہو تو جوب کا حکم یورپین سپر مارکیٹ میں جہاں شراب وغیرہ بیچی جاتی ہے وہاں پر کام کرنا کیسا ہے نصار اشرف مالٹا سے کام کرنا جائز ہے آپ شراب نہ بیچیں شراب کی بوتل اٹھا کے کسی کو نہ دیں آپ جو ہے وہ ویسے جنرل سور میں یا آپ سپر مارکیٹ میں آپ جوب کریں جو ناجائز کرتا ہے وہ کرتا رہے اس کا گناہ آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگا کون سے گناہوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے تنہائی کے ایسے کون کون سے گناہ ہیں جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے محمد رمیز انساری انڈیا سے دیکھئے گناہ سے ایمان سلب نہیں ہوتا لیکن سلب ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ بار بار گناہ کریں گے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں گناہ کو اگر جائز سمجھ کے کیا جائے جبکہ شریعت نے واضح طور پر بتایا کہ یہ غلط ہے تو بھی انسان کافر ہو جاتا ہے اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے جیسے کوئی نماز چھوڑے قضا کرے اور بولے کہ اسلام میں نماز قضا کرنا جائز ہے تو یہ کافر ہو جائے گا کوئی شراب پیے اور کہے اسلام میں شراب پینا جائز ہے تو کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ اجمائی مسائل ہیں لیکن اگر کوئی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے اسے پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو وہ کافر نہیں ہوتا گناہگار ہو جاتا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے اس مقام پر وہ نہیں رہتا کیونکہ گناہ کرنے سے ایمان کی ویلیو کم ہوتی ہے انسان جب بار بار اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر شیطان اس کے دل میں کہتا ہے دیکھ اگر اللہ ہوتا تو تجھے اس گناہ پر سزا دیتا تجھے تو کوئی سزا نہیں مل رہی تو آہستہ 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 انسان کا اسلام پر سے اعتماد ختم ہوتا ہے حالانکہ اللہ جو محلت دے رہا ہے یا تو اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ تمہیں توبہ کی توفیق مل جائے یا اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے کہ آخرت میں ایک کھٹا پکڑوں گا میں تو یا تو یہ ڈھیل کی وجہ سے محلت مل رہی ہے یا اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ اللہ کا قائدہ ہے کہ بساوقات وہ فوراں نہیں پکڑتا گناہ پر محلت دیتا ہے لیکن شیطان وسوسے ڈالتا ہے پھر گناہ آسان ہو جاتا ہے انسان کی نظروں میں تو اس سے اسلام کی ویلیو ختم ہوتی ہے تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر موت کفر پہ ہوتی ہے انسان واضح لفظوں میں اسلام کا اور اللہ رسول کا انکار کر دیتا ہے تو گناہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جس سے ایمان ختم ہو جائے لیکن ایمان ختم ایمان کے خاتمے کی طرف لے کر ضرور جاتا ہے گناہ اگر انسان اس سے توبہ نہ کرے یعنی خطرہ اس بات کا ہوتا ہے جتنا بڑا گناہ ہوگا اس میں یہ طاقت اتنی ہی زیادہ ہوگی